جنوبی پنجاب بہاورپور سیکیٹریٹ کیا طلبہ کے مستقبل کی بنیادوں پر بنے گا؟ اسلامیہ یونیورسٹی اباسیہ کیمپس میں بہاورپور سیکیٹریٹ بنانے کا فیصلہ سینکڑو طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ایک ہفتے میں اباسیہ کیمپس خالی کرانے کا حکم لو فکیلٹی میں چھ سو سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہاسٹل میں پندرہ سو سے زائد رہائش پذیر یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تحریری حکم نہیں ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے اسلامیہ یونیورسٹی کے طلبہ حکومتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کسی صورت اپنا ڈپارٹمنٹ حالی نہیں کرنے کا اندیا لیگی راہنما سمیرہ کومل کی حکومتی فیصلے کی مزمت اباسیہ کیمپس کو سیول سیکیٹریٹ بنانے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں کرادات جمع کرا دی مہنگائی سے عوام پریشان وزیروں اور مشیروں کی موجیں اقتدار کے ایوانوں سے پنجاب کے گلی کوچوں تک ایک نہیں دو پاکستان مزرع کی بنیادی تنخواہوں میں مجموعی طور پر پچپن لاکھ روپے اور پارلیمانی سیکٹریس کی تنخواہوں میں مجموعی طور پر پنتالیس لاکھ روپے تک کا اضافہ ایک وزیر کی تنخواہ اور ریلانسوس پر سالانہ پچیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے وزیر مشیر سال میں ایک کروڑ کی فون کالس کر سکیں گے پیٹرل اور عملے کی اخراجات الگ سے ملیں گے پھلوں کے بعد شاہ آم اب غریبوں کے گھر بھی آئیں گے ملتان کے دو باقبان بھائیوں کے حسن اقدام مستحق افراد ایک فون کال پر چار کلو آم مفت حاصل کر سکتے ہیں عبد الرحمن اور محمد عبداللہ شہدہ کے گھر ترجیحی بنیادوں پر آم پھیجتے ہیں کارگو چارجز ادا نہ کرنے والے افراد کے چارجز اشر میں سے ادا کرنے کی نبیت پنجاب بیورو کریسی میں تقرر و تباتلے زشان جاوید ڈی سی ڈی جی خان تائینات محمد حمزہ سالک کو ڈی سی خوشاب لگا دیا گیا گفتی کمیشنر ڈیرہ خازی خان محمد عریجاز کا اکارہ تباتلہ سٹاکسیل ودائی ملاقات ٹیم کی کار کردگی کو خوب سراہا کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں کام کو چیلنج سمجھ کر کیلیا کرونہ سوپیس کے خلاف ورسے ہی چشتیاں میں نونلی کو جلسہ کرنا مہکہ پڑ گیا لیگی ایمین احسان الحق باچوا اور ایم پی اے چوہدری کاشف نامزد مقدمے میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ اور اسپلہے کی نمائش کی دفات شامل کی گئی دلہن بن گئی ڈاکو خوشاب کی حافظ کالونی میں شادیوں کا ڈھونگ رچانے والا گروہ سرگرم نئی نویلی دلہن پچاس ہزار نکتی تلائی زیورات اور قیمتی کپڑے لیوڑی دلہے کی والدہ کی ارباب اختیار سے حصول انصاف کی دعائی عوام کے محافظوں کی چوروں سے بے تکلفیاں ملتان تھانا سیتل ماری پولیس کا بکری چور ملزن کو پروٹوکول بینہ ہتھ کڑی ڈرنک کارنر پر خوشکپیاں بے تکلف ہو کر سگرٹ پیتے پلاتے رہے پنجاب حکومت کا خواجہ سراؤں کو چار سو چالیس ووٹ کا چھٹ گا خواجہ سراؤں کے لیے مختص فنڈز میں پچتر فیصد کا کٹ لگا دیا رہوان سال بچٹ میں صرف پانچ کروڑ پر مختص گزشتہ برس بیس کروڑ پر مختص کیے گئے تھے سینر رہنما خواجہ سراؤں سوسائیٹی سائمہ بٹ نے بچٹ میں کٹ خواجہ سراؤں کے حقوق سلب کرنے کے مترادف قرار دی دیا بڑی اسے قبل سرکاری ملاسمین کے لیے بڑی خوشخبری سرکاری ملاسمین کو عید الازحہ پر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن جاری کرنے کا فیصلہ سیکرٹری خزانہ پنجاب افتخار علی سہو کا مراسلہ موسیقی